لکی مروت میں مقامی شخص کے گھر پر دستی بم سے حملہ تین افراد جامحہ دو زخمی ہو گئے پولس کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک بچہ اور دو خواتین بھی شامل ہیں واقعہ پرانی دشمنی لگتی ہے لکی مروت میں مقامی شخص کے گھر پر دستی بم سے حملہ ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد جامحہ دو زخمی ہو گئے ہیں پولس کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مرنے والوں میں ایک بچہ اور دو خواتین بھی شامل ہیں واقعہ پرانی دشمنی کا لگتا ہے زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اور علاقے میں حفظ حراس ہے سب زلی سے تفصیلات لیں گے سب زلی کیا تفصیلات ہیں اس وقت جی شکریہ یہ واقعہ لکی مروت کے علاقے جہ بخیل میں پیش آیا ہے پولیس کے مطابق زیہولہ نامی شخص کے گھر پر رات کے وقت مخالصین چڑھائے پیچھت پر اور پہلے اندھا دن سائرنگ کی اور دستی بم پھینکا سہن میں لیڈی دو خواتین موقع پر جانب حق ہو گئی ہیں جبکہ اپنی والدہ کے ساتھ دو ماہ کا شیرخار بچہ لیٹا ہوا تھا وہ بھی جانب حق ہے پولیس کے مطابق یہ واقعہ پرانی دشمنی کا شارفانہ ہے دو ان کو جانب حق افراد کو اور زخمیوں کو دسٹرک ایڈ کوارٹر ہسپطال لکی مروت منتقل کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے سے لکی مروت میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور یہاں کے عوام انتہائی شدید عدم تحفظ کا شکار ہے سبزری بتائیے گا کہ جو دو خواتین زخمی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ان کی حالت کیسے ہیں اور دماغی کی نویت کے حوالے سے پتہ چل سکا جی پولیس کے مطابق دستی بم سہن میں پھینکا گیا تھا درمیوں کے موسم میں یہاں کے لوگ سہن میں سوتے ہیں خواتین سہن میں سوئی ہوئی تھیں اور دستی بم پٹنے سے وہ وہیں پہ جانب حق ہو گئی ہے جبکہ ان کے ساتھ ایک شیرخار بچہ بھی تھا دو ماہ کا وہ بھی جانب حق ہے اور پانچ سال کے تقریباً دو بچے زخمی ٹھیک ہے سب زلی بہت شکریہ